اسلام علیکم فرینڈز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس بیل آئیکن تاکہ آپ سب کو نیو نیو ویڈیوز ملتی رہیں اسلام علیکم فرینڈز امیر سب لوگ سکتاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے مینہ پہ مینہ آپ نے اکثر بڑھ دیکھا ہوگا انڈیا میں بھی کافی پائی جاتی ہے پاکستان میں بھی سب سے پہلے تو مینہ کے بارے میں میں بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے فائدہ کیا ہے رکھنے کا کیوں اس کو رکھ سکتے ہیں آپ ایز ای پیٹ جس طرح کے پیرٹس لوگ رکھتے ہیں گھر میں بڑے شوق سے کیونکہ پیرٹس ٹاکنگ کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں سیکھ جاتے ہیں تو اسی طریقے سے جو یہ مینہ ہے نائیے دیکھیں یہ مینہ کا بچہ اگر آپ پالیں گے تو مینہ کا بچہ بھی ٹاکنگ سیکھے گا جس طرح وسلنگ کرتے ہیں سیٹییں مارتے ہیں توتے پیرٹس ٹھیک ہے آپ کا نام لیں گے میاں مٹھو بولیں گے اسی طرح یہ میاں مٹھو وسلنگ بہت پیاری کرتی ہے یعنی کہ باتیں سیکھتی ہیں جس طرح توتہ سیکھ لیتا ہے باتیں اسی طریقے سے یہ مینہ بھی باتیں کرتی ہے ٹھیک ہے دیکھنے میں یہ ملکل نارمل ہے ہر کسی نے دیکھی ہوگی سیٹیز میں ویلیج یعنی کہ گاؤ کے اریا میں ہر جگہ یہ مل جائے گی آپ کو فارکوں وغیرہ میں عام دیکھنے کو ملتی ہے لیکن لوگوں کو اس کی چیز کا پتہ نہیں ہے کہ یار یہ کس چیز کے میں استعمال ہو سکتی ہے لوگوں کو لگتا ہے بزار یہ سیمپلز یہ مینہ ہے گنیوں ملوں میں پھرتی ہوتی ہے لیکن یہ ٹیم بھی ہو سکتی ہے ٹیم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ اسے باتیں بھی شکھا سکتے ہیں اس کی جو خوبی یہ ہے کہ یہ توتے کی طرح باتیں کرتی ہے فی الحال تو بھی بچہ ہے باتیں کرنا بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کس طرح کرتی ہے لیکن آپ سرچ کر سکتے ہیں گوگل پہ صرف یہ لکھیں مینہ برڈ ٹاکنگ ٹھیک ہے گوگل کہہ رہا ہوں سوری یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں مینہ برڈ ٹاکنگ اس کی ویڈیوز آ جائیں گی جو لوگوں نے ٹیم کی ہیں اور باتیں سکھائی ہیں نا مینہ کو تو ٹاکنگ کی ویڈیوز آپ کو آ جائیں گی تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ باتیں کرتی ہے ٹھیک ہے تو سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ باتیں کرتی ہے اگر کسی کو توتہ آویلبل نہیں ہے تو توتہ نہیں رکھ سکتے پیرٹ تو وہ مینہ رکھ لیں مینہ پال لیں آپ مل جاتی ہے آپ کو ٹھوڑنی پڑے گی بچہ لیکن بچہ بڑا نہیں بڑے ہی نہیں باتیں سیکھتی نہ ٹیم ہوتی ہے جس سیج کا یا اس سے چھوٹا بچہ لیں تو وہ آپ سے ٹاکنگ سیکھ لے گا ٹھیک ہے ٹیم کی ہو جائے گا فلائی ٹیم جس طرح میں نے پیرٹ کی ہوئے ہیں اب دوسری بات یہ رہ گی کہ ان کو کھلایا کیا جائے اور کھلایا کس طرح جائے ان کو آپ تین چیزیں کھلا سکتے ہیں نارملی جو آویلبل ہو سکتے ہیں نمبر ایک تو کیڑے مکوڑے باہر فصلوں میں گلیوں ملوں میں اگر باہر فصلوں میں ہی ملیں گے گلی مولے میں تو خیر نہیں باہر آپ جائے کوئی کیڑے مکوڑے کوئی اس طرح کی سنی ہے وغیرہ کوئی چیزیں جو بھی کیا مکوڑے ملتے ہیں نا وہ آپ لیں وہ کھلائیں تو سب سے بیسٹ غذا ان کی وہ ہے کیڑے مکوڑے وغیرہ ٹھیک ہے اگر ایک بندے کو کیڑے مکوڑے نہیں ملتے کہ میں باہر جاتا ہوں مجھے کیڑے مکوڑے آویلبل نہیں ہوتے مجھے کوئی چیز ملتی تو سیکنڈ کیا کیا جائے اگر کیڑے مکوڑے انسان کو آویلبل نہیں ہوتے ان کو پھالنے کے لیے ٹھیک ہے تو دوسرا یہ کیا جائے آپ لے لیں جناب سیری لیک جو میں سب بھی چیزوں پر یوز کرتا ہوں جیسا کہ وہ دوسری کیا تھا گلہری کے بچے سکویرل کے بچے ہیں ان کو بھی میں سیری لیک دے رہا ہوں پیرٹس جتنے بھی ہیں یا بلبل کا بچہ میں نے سی سیری لیک پہ پار رہا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح اس کو بھی آپ سیری لیک پہ پال سکتے ہیں جب یہ سیری لیک کھانا سٹارٹ ہو جائے تو اس کے بعد سیل پہ کیا دیا جائے پھر روٹی لے لی جائے روٹی کو پانی میں بھکو دیا جائے تھوڑا سا گیلی ہو جائے روٹی بھکو ہو گے پھر چھوڑے چھوڑے پیس کر کے یہ موہ کھلے گی میں دکھاتا ہوں بھی آپ کو پھر وہ روٹی کھلا دی جائے اس کے بعد روٹی یا سالن کوئی بھی چیز اس طرح کی ب بڑے چھوڑ سے کھانا سٹارٹ یہ روٹی بھی لگ جاتی ہے ٹھیک ہے تو ٹیم ہو جائیں گی باتیں سیکھیں گی ہر چیز بہت پیاری باتیں کرتی ہے توتے کی طرح بلکل بولتی ہے لیکن لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں نولیج نہیں ہے ان کو نہیں پتا کہ یہ باتیں کرتی کچھ ایک لوگوں کو پتا ہوگا ٹھیک ہے اور آج کلحال فرس ڈے ہے اس کو میں سیری لیک کھلاوں گا اور آپ کے سامنے کھلاوں گا کس طرح یہ کھاتی ہے یہ ابھی میں فسلنگ مانوں گا اور یہ دیکھیں و رسپونس ہے اور یہ کوشی کرنی توتہ یا کوئی بھی چیز آپ نے ڈیم کرنی ہے کالنگ پہ لگانی ہے یا جو بھی اس کو وسلنگ پہ ضرور کرنے ٹھیک ہے نا فلائی ڈیم کرنے کے لیے اس کو آپ کی سیٹی کی ضرور پہچان ہو وسل کی ٹھیک ہے اگر وسل کی پہچان نہیں تو پھر آپ کا بڑ گم ہو جائے گا چاہے جو بھی ڈیم کرے ہوں ابھی یہ ابھی میں وسل ماروں گا اور اس کا رسپونس چیک کیجئے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں فورا جواب دیتی ہے ابھی اس کو میں سیری لیک کھلانے لگے یہ میں نے سیری لیک بھر لیا ہے سٹرینج میں جس طرح میں گلہریوں کو سبی کو کھلا کروں اب یہ دیکھیں جی زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا زیادہ گھاڑا بھی نہیں کرنا بلکہ گھاڑا تھوڑا کرنے ہی پتلا نہ ہو پانی ٹائپ بلکل بھی نہ ہو تھوڑا سا گھاڑا ہو یہ دیکھیں یہ دیکھیں نہیں کھا رہی ہے ابھی اتنی سریج چلا گیا بڑے پیار سے کھاتا ہے اسی طرح یہ کھا روٹی پہ لگ جائے گا روٹی گیلی کر لینی ہے چھوڑے چھوڑے پیس کر کے پھر روٹی پہ لگا لیں بھی چیکشن ہی آپ کو کوئی نہیں پل جائے گا ٹھیک ہے شروع میں ہے یہ تو بھی خود مانگ رہا ہے اگر کچھ ایک اگر کس کو مل جاتا ہے تو اگر وہ خود نہیں کھا رہے تو چونچ کھول کے تھوڑا سو زبردستی تھوڑی تھوڑی کر کے فیڈ کر لائیں تاکہ یہ آئیسا ہے یہ دیکھیں لیں یہ سارے لے لیا ٹھیک ہے یہ کھا چکا ہے تو یہ طریقہ ہے اس کو فیڈ کروانے کا ابھی ایک دو دن میں یعنی کہ کل انشاءاللہ میں اس کو روٹی پہ لگا لوں گا پھر روٹی والی ویڈیو بھی شیئر کروں گا روٹی پہ کس طرح اسی طرح پھر تھوڑا سا ٹائم دے اس طرح میں نے ہاتھ پہ بٹھایا ہے وصل مارے ہاتھ کے کندے پہ بٹھا کے رکھے تاکہ اس کو ٹیم رہے اس کا ڈر ختم ہو جائے اسی طرح پھر فلائی ٹیم بھی ہو جائے گا اس کو بھی فلائی ٹیم کریں گے انشاءاللہ اور پھر ٹاکنگ والا طریقہ میں نے پیرٹس کی ویڈیو بنائی تھی کہ کس طرح ٹاکنگ سکھائی جاتی ہے باتیں کرنا تو اسی طریقے سے اس کو باتیں سکھائی جاتی ہیں تو انشاءاللہ بڑی اچھے باتیں کرتی ہے پھر بھی اگر کسی کو یقین نہیں آرہا آپ یوٹیوب پہ سچ کریں مینہ بڑھ ٹاکنگ ویڈیوز آ جائیں گے پتھانوں نے بہت شوق سے رکھی ہوتی ہیں انہوں نے باتیں سکھائی ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا باق جن بھائیوں نے ویڈیوز میری پسند کرتے ہیں وہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ مسید ان کو ویڈیوز ملتی رہے ہیں اللہ حافظ